یہ چوبیس نومبر کا احتجاج پاکستان طریقہ انصاف محصر انداز میں کر پائے گی یا یہ احتجاج تانہ بن جائے گا دیکھیں اس کے بارے میں کوئی قبل از وقت پیش گوئی کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے مناسب بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں دو چیزیں ہیں موسم احتجاج کے خلاف ہے موسم کا پلڑا جو ہے حکومت کی طرف چھکا ہوئے اسلام آباد میں سردی شروع ہو گئی ہے پورے ملک میں نہ صحیح لیکن وہاں اچھی خاصی سردی ہے اور اگر ان دنوں میں بارشیں ہو جاتی ہیں تو مزید سردی بڑھ جائے گی پر اب باری اوپر شروع ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجاب حکومت جو ہے دفیکس جوال اسلام آباد میں بھی لگ چکا ہے پنجاب میں بھی لگ جائے گا اور یہ چیزیں بھی ہوں گی اور حکومت ہمیشہ کی طرح ان سے ٹریٹ کرے گی یہ چیز ہے تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ خود پارٹی قیادت کو ایک شکایت ہے کہ وہ بس ٹوکن خودی غائب ہو جاتے ہیں کچھ تو خودی گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر یہ کوئی شک نہیں مقبولیت تو ہے اگر عوام کو اور پارٹی کارکنوں کو یعنی قیادت پارٹی کارکنوں کو اور پارٹی کارکن عوام کو نکالنے کے لیے امادہ ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے یہاں احتجاج کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں یہ تو ایک پہلو ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا احتجاج پلین کر سکتی ہے پی ٹی آئی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ ایک دن سے بڑھ جاتا ہے دو دن چاہ دن وہاں ان لوگوں کی رہائش کا کمبل اور آپ کو وہ سپورٹ بھی نہیں ہے سپلائی چین بہار رکھنا وہ بہار رکھنا پھر جو لوگ گرفتار ہوں گے ان کے ضروریات کا ان کے آلے خانہ کا خیال رکھنا رہائش بہت سارے عوامل ہیں جو ہوں گے تو یہ اگر کوئی مؤثر اور منصوبہ بندی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں نو نومبر دس نو فروی دس فروی گیارہ فروی جو تھی وہ بہترین وقت تھا جس کو پی ٹی آئی ایک کانفیڈنس پی ٹی آئی کے ووٹر کو مل چکا تھا رانو ماہوں کو بھی مل چکا تھا جس طرح کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کا منڈیٹ چرائیا گیا تو وہ ووٹر جو نکلا ہوا تھا گھر سے اور جس کا منڈیٹ ان کے بقول چوری ہوا تھا تو اس کو پھر احتجاج کے لیے مویلائز کرنا آسان تھا آسان تھا محسبت اب جو حالات ہیں اس میں اب بہت سے اپیسوڈ ہو چکے ہیں حرف عام میں وی پی این ورچول پرچول پرائیویٹ نیٹورک بیسکلی آپ فرضی طور پر کوئی اور لوکیشن یوز کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے اس سائٹ پہ بھی وہ اپلیکیشنز بھی آپریٹ کرنے کی جو آپ اگر آپ کے ملک میں یا اس ایریا میں یا آپ کے سرور پہ یا آپ کا انٹرنر سرویس پروائیڈر یا آپ کی ایتھارٹی اس پہ پابندی آئیت کر دیتی ہے یا اس کو روک دیتی ہے یہ کردار ہے وی پی این کا دنیا میں وی پی این پیڈ بھی ہیں اور کچھ آپ کو مفت بھی مل جاتے ہیں پاکستان میں اکثریت لوگوں کی بلکہ دنیا بھر میں ہی مفت خوری ہے وہ چلتی ہے لیکن بڑی بڑی کمپنیز پیڈ وی پی این سرویسز لیتی ہیں جن کی پی ٹی اے کے آج جو چیئرن ہیں آئیٹی کمپنیز تو یہاں بھی پیڈ ہی یہاں بھی پیڈ ہی لیتی ہیں انہوں نے بات کی کہ آپ جو وی پی این یوز کریں گے اس کو ریجسٹر کروا دیں اب وہ ایک آسانی ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان کمپنی یہ کر رہی ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کوڈنگ سسٹم میں اس وی پی این کے اگینس رسٹرکشن نہیں لگتی اور آپ کا کام متاثر نہیں ہوتا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو روایت سنتے ہیں کہ جب پرنٹنگ پریس آیا تو اس پہ بھی جو اس وقت کے علماء تھے ان کی جانب سے اس کو کوئی شرعی تقاضے بیان کیے گئے اور اس کو حلال نہیں قرار دیا گیا لاؤڈ سپیکر سے متعلق بھی ہم نے یہی باتیں سنی وی پی این ماں سوائے ایک راستہ بدلنے کے علاوہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جس نے اگر فہشم آباد دیکھنا ہے یا کچھ اور دیکھنا ہے اس نے وہ کسی اور طریقے سے بھی دیکھ سکتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلامی نزیاتی کاؤنسل کے سربراہ کی طرف سے فتوہ آیا ہے اس فتوے کا اثر کیا ہوگا کیا واقعتیں جو موجودہ حالات ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وی پی این کی جو ساخت ہے کام ہے اس سے واقف ہو کے انہوں نے دیا ہے اور اس طرح کے فتوے معاشرے پہ اثر کیا ڈالتے ہیں دیکھیں ایک دور میں فتوے کی یہ اہمیت تھی کہ کچار کے دور میں ایران میں تمباکو کا استعمال بہت عام تھا کچار نے جب وہ شہنشاہ تھا ان کا اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا تو علماء نے فتوہ دیا کہ آج سے تمباکو کا استعمال وہ حکے کی شکل میں ہو سگریٹ کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں وہ غلط ہے ناجائز ہے یہ حرام ہے صبح عادت تھی کچار کی کہ وہ سب سے پہلے تمباکو استعمال کرتا تھا اپنی صبح کا آغاز تمباکو سے کرتا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ حکا یا جو چیز بھی شیشہ وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہوں گے وہ تیار نہیں ہے تو اس نے ملازم کو بلایا بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس نے کہا کہ آج حکا تیار کیوں نہیں ہے تو اس نے کہا جی وہ تو فتوہ آگیا ہے تو اس نے کہا فتوہ بھیرہ حکم اس نے کہا جی فتوہ اہم ہے آپ کے حکم کے اب کوئی حیثیت نہیں کیونکہ فتوہ آگیا ہے تو اس لئے میں تو اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا اور آج یہ صورتحال ہے کہ فتوہ آتا ہے اور اس پر کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ وہ خود بھی جو جن کو کرنا چاہیے مثال کے طور پر یہ فتوہ آیا ہے تین جن ہو گئے ہیں اس دوران وزیراعظم بھی پیانے استعمال کر رہے ہیں پابندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا وزیر بھی استعمال کر رہے ہیں علماء بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوے کی اہمیت نہیں رہی فتوے کی اہمیت تو ہونی چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن معاملات میں فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے وہاں بھی ہمارے علماء خامخواہ وہ فتوہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ بے وقت ہو جاتا ہے جب ہمارے ہاں کرنسی نوٹ آیا ہندوستان میں متعارف ہوا تو بحث چالنے کے لئے کہ کیا یہ متبادل ہے سکے کا کرنسی کا یا یہ ماز ایک دھوکہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوگا تو مولانا احمد رضا خان اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی نے اس پہ ایک کتابچہ لکھا اور انہیں جواز کے حق میں فتوہ دیا انہیں کہا کہ بلکل یہ متبادل ہے لیکن بہت سارے علماء کی بہت عرصے تک یہ رائے رہی کہ نہیں نہیں یہ کرنسی کا متبادل نہیں ہے اس لئے اس کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے ایک فتوہ مرتب کیا گیا اور چار سو نینانوے علماء نے اس پر دستخط کیے اور تفسیر حقانی کہ جو مولانا عبدالحق حقانی بہت بڑے عالم تھے دیلی کے ان کے پاس وہ لے کے گئے کہ حضرت آخری دستخط آپ کر دیجئے پانچ سو علماء کا یہ فتوہ ہوگا کہ کرنسی نوٹ کا استعمال ممنوع ہے تو انہیں ایک تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہا بھائی کرنسی نوٹ چل جائے گا میرا فتوہ نہیں چلے گا اس لیے میں ایسی چیز کے خلاف فتوہ نہیں دوں گا جو چل جائے گی اور استمباد انہوں نے کیا کہ قرآن مجید میں اصول یہ بیان ہوا ہے جو جہاں بھی کسی چیز کی حرمت آئی ہے تو کہا گیا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کام ہے شراب کی پابندی بھی یہ ہے شراب کی پابندی سود کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ بھی جو تجارت ہے وہ منفیت ہے اس میں اور سود میں جو ہے منفیت کم ہے اور نقصان زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے بلکل صحیح ہے تو اس لیے ہمارے علماء کرام کو بھی احتیاط کرنی چیز بیسیکلی یہ وی پی این تو ایشو ہی نہیں ہے ایشو تو ہے انٹرنیٹ کا استعمال کمپیوٹر کا استعمال موبائل کا استعمال وہ تو ایک ذریعہ ہے نا آپ پہلے اس پر پابندی لگوائیں بلکل صحیح ہے کہ یہ سارا کچھ جو استعمال ہوتا ہے وی پی این کی وجہ سے نہیں ہوتا جہاں وی پی این پر پابندی نہیں ہے تو وہاں تو لوگ نہیں بھی دیکھتے اور دیکھتے بھی ہیں بلکل ٹھیک ہے یعنی معاشرہ ایسا بنائیں کہ وہاں اس کا استعمال وی پی این کا جو ہے یا انٹرنیٹ کا یا ٹی وی کا وہ استعمال ہو منفیت کے لیے انسان کی فلاہ و بیبوت کے لیے نہ کہ برائی کے لیے بلکل صحیح ہے ارشاد صاحب ویسے بھی ایک قانون فطرت بھی ہے کہ معاشرہ یہ کائنات یہ ارتقائی عمل اور جدت سے ہم آنگ رہتی ہے ہر دور میں تو اس کے تقاضے ہیں اور اس لیے دین اسلام کو بھی ہر زمانے کا دین دہا گیا ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا جو علوہ ماہ جو ہیں جو لورڈ سپیکر کو حرام قرار دیتے تھے اب لورڈ سپیکر پہلے آتا ہے مسجد بعد میں بنتی ہے پہلے لورڈ سپیکر لگا جاتا ہے مسجد کا چندہ ہم نے وہ ٹی وی کا دیکھا ہے جس گھر میں ٹی وی ہو بارے میں وہی علماء جو ٹی وی کے حرمت کے اب وہ ٹی وی کے بغیر گزارہ نہیں ہے کوشش ہوتی ہے ان کے ٹی وی پر ان کو بلائے جائے ان کے خطبات سننے جائیں سننے چاہیے بلکل سننے چاہیے علماء کا حق ہے بارال یہ یقینی طور پر اب اس پہ دیگر جو علماء ہیں وہی اس سے مطالق مزید رانمائی کر سکتے ہیں شاہد صاحب شکر خدا کا الحمدللہ جو لہور ہے اب اس میں اور پنجاب کے کچھ اور شہروں میں بھی اسلامباد تو خیر بارش بھی ہوئی مسنوی بارش ہوئی وہاں پہ تو آلود بھی بہت نہیں ویسے بھی ہوئی مسنوی بھی گجر خان کے قرب جوار میں تلہ گنگ میں یہاں بارش ہوئی لہور میں الحمدللہ الحمدلللہ پچھلے دو آج کا دن اور کل کا دن موسم بہت بہتر ہے بہتر ہے اور دھوب بڑی چمکدار بڑی شاندار رہی بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا گیا اس پہ عمل ہوا میں نے خود وٹنس کیا پولیس ہر جگہ پہنچی لوگ ڈاؤن کے اثرات بھی ہیں کچھ سنا ہے کہ ہواوں نے رخ بدلہ ہے جو مشرق کی طرف سے آ رہی تھی انہوں نے اب کچھ دلی کا رخ کر لی ہے اور ہواب چل بھی رہی ہے بارش ہو جائے گی حالات معمول ہو جائیں گے اگلے سال پھر ہمیں سماغ یاد آئے گی اکتوبر کے عوائل میں جا کے یا نومبر کے عوائل میں جا کے کیا کرنا ہوگا اب ٹائم ہے اگر ہمارے پاس دیکھیں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور یہ جو باتیں ہمارے حکمان شوئے یہ تو دس سال لگی ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ اب ایک ہفتے میں ہو گیا نا لوگ ڈاؤن کے بہت بڑا اثر آیا اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو سموک کا باعث بن رہی ہیں آئیڈنٹیفائی کر لیا آئیڈنٹیفائی آپ نے کر لیا اب اس کا علاج بھی کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے درست لگانے اس کو لیے تو وقت چاہیے لیکن اگر دھوان چھوڑنے والے کیونکہ کہا یہ گیا ہے جو سامنے آئے ہیں آداد و شمار کہ اسی فیصد تو یہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ٹرانسی فیصد ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے تو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اچھی پبلک ٹرانسپورٹ اس کو ترجیح دیں اس طرف لے جائیں اپنے وسائل کا روخ اور ہر آدمی کو ضرورت نہ پڑے گاڑی استعمال کرنے کی مور سیکل استعمال کرنے کی تو آپ معاملے کو درست کر سکتے ہیں یہ پرانی کھٹارا گاڑیاں بند کر دیں یہ ٹریکٹر ٹرالی اور یہ ٹرک اور یہ سارا کچھ ہے دوپیر کو بھی دنیا میں دن کے وقت یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے شہروں میں کہاں داخل ہوتی ہے یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ٹرانسپورٹ کا سسٹم آپ ٹھیک کر لیں دھوہ دینے والی فیکٹریز جو ہیں وہ بند کر دیں شہروں سے باہر منتقل کر دیں ساہی وال میں آپ نے کوئلہ سے چلنے والے پلان لگائے ہوئے ہیں کوئلہ وہاں سے آپ کراچی سے یا گوادر سے لے کے آتے ہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آج یہ کام شروع کر دیں چند مہینوں میں نہیں چند سالوں میں اچھا لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ ہے کہ درخت لگاؤ بارش برساؤ اور سموک بھگاؤ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے شہر صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں اور جو فائدہ مند درختیں وہ لگائے جائیں درخت تو فیسے بہت لگے ہوئے بے فیض درخت نہ لگائے جائیں درخت جو پھل دے جو سایہ دے جو بیماریاں نہ پھلائے اسلامباد میں ایسے درخت لگائے گئے جن کی وجہ سے وہ بیماری پولن انرجی انہیوں صاحب کے دور میں لگے انہی درختوں کی وجہ سے بڑے برے حالات ہیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سوسائیٹیز میں درخت لگ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لگے گئے ہیں